اسلام علیکم میرے نام ہے اتشام جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید ٹیک نولیج آج ہم آپ کو یورپ کے ایسے شرمناک کاموں کے بارے میں بتائیں گے جتے سن کر آپ بہت حیران ہوں گے آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ یورپ میسری حنود شدہ لاشوں کے ساتھ کیا شرمناک حرکت کرتے تھے اور ان کا خون کیوں پیا جاتا تھا اور پھر ان کے گوشتیں کون سی دوا بنائی جاتی تھی سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ مامی یا حنود شدہ لاشیں انہیں خوش کرنے کے بعد خاص کیمیکل لگا کے لے پیٹ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہزاروں سال تک اپنی اصل حالت میں رہتی رہے قدیم مصر کے لوگ ہمیشہ کی زندگی پر یقین رکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں ایک اور دوسری دنیا میں اور وہاں پر انہیں اس جسم کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خراب ہو ان کا ماننا تھا اگر جسم خراب ہو جائے تو وہ دوسری دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ وہ ان کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی قبر میں اتارتے تھے جیسے کہ فرنیچر کپڑے وغیرہ جسے وہ دوسری دنیا میں استعمال کر سکتے تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ مستقبل میں ان کے لاشوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ ان کی لاشوں کو کار کر کھایا جائے گا ویسے تو یہ بات بہت بڑی اور حیران کن ہے لیکن اس وقت کے یورپی طبی ماہرین ہنود شدہ لاشوں کے خون سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے جس میں سے ایک مرگی کا علاج بھی تھا تو اس وقت ان کے گوش سے بھی علاج کیا جاتا تھا ان کے گوش کو خوشک کر کے ایک صفوف کی شکل میں اس کا استعمال کرتے تھے اب بخار کا علاج ان لاشوں سے اس طرح کیا جاتا تھا ان کا گوش نکال کر اسے خوشک کر دیا جاتا تھا اور اسے صفوف کی شکل دے دیتے تھے اور جس کو بکھار ہوتا اسے کھانے کے لیے دیا جاتا اس وقت کے ڈاکٹر کہتے تھے اس سے بکھار بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بات بھی ٹھیک تھی کیونکہ وہ بکھار بلکل ٹھیک ہو جاتا تھا اس کے ساتھ اس سے مردانہ کمزوری کا علاج بھی کیا جاتا تھا اس کے علاوہ حنود شدہ لاشوں سے زخبوں کا بھی علاج کیا جاتا تھا اور ان لاشوں سے دماغی بیماری کا بھی علاج کیا جاتا تھا ناظرین سن 1685 میں برطانیہ کے بادشاہ کے علاج کے لیے انسانی خوپڑی سے دوا تیار کی گئی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے یورپ میں جب کسی بادشاہ کا علاج کرنا ہوتا تھا تو فیرون کی لاش میں سے گوش نکالا جاتا تھا اور یہ علاج 28 صدی کے اقتطاب تک جاری رہا مگر جرمنی میں یہ 100 سال پہلے بھی دستیاف تھا بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یورپ میں کچھ علاقوں میں اس طرح کا علاج ابھی بھی ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہنود شدہ لاش بنانے میں ممی بنانے میں کتنا وقت لگتا تھا تو انسان کے مرنے کے بعد جب اس کے ساری رسومات پوری ہو جاتی تھی تو اسے ایک جگہ لے جاتا تھا جہاں پر ایک بڑا پجاری ہوتا تھا جو اس لاش کو ہنود شدہ لاشوں میں تبدیل کرتا تھا ان کا حقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان کے جسم کے اندر کے ہر عزا کو نکال دیا جاتا تھا پھر وہ ایک مقصود آلے سے ناک کے ذریعے ایک خاص طریقے سے اس کے دماغ کو باہر نکال دیتے تھے ان کے قریب یہ کوئی خاص چیز نہیں تھی اس لئے وہ دماغ کو ضائع کر دیتے تھے لیکن دل کو اپنی جگہ پر ہی چھوڑ دیا جاتا تھا کیونکہ اس کو سب سے افضل تصور کیا جاتا تھا دانشمندی میں اور ان کو چیٹ پھار کرنے والے لوگ اپنے چہرے پر ایک ماس پہن لیا کرتے تھے جو کہ شکل میں مختلف جانور جیسا ہوتا تھا تاکہ ان کے دیفتہ ان سے ناراض نہ ہو کیونکہ یہ ایک رسم تھی اور ایک پجاری پاس کھڑا ہو کر منتر پڑتا رہتا تھا اس کے بعد وہ لاش کو دھوتے تھے نمک اور مختلف کیمیکل سے اور انہیں خوشک ہونے تک ایک مقصود جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے اس کے بعد وہ لاش کو اچھی طرح دھوتے تھے خاص نمک والے پانی سے اور اس کے لئے وہ شراب بھی استعمال کرتے تھے شراب ان لاشوں کے جسم کے لئے انٹی بیوٹی کا کام کرتے تھے اس کے بعد وہ مختلف کیمیکل لگا کر اس لاش کو چالیس دن کے لئے ایک جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے جب لاش اچھی طرح خوشک ہو جاتی تھی تو وہ سکڑ جاتی تھی اور اس کے جسم پر جھوریاں بھی پڑ جاتی تھی جس کو نرم کرنے کے لئے کئی دنوں تک مختلف تھیلوں کی مالش کی جاتی تھی جس سے جسم ایک بار پھر نرم پڑ جاتا تھا اور جھوریاں بھی گائب ہو جاتی تھی اس کے بعد جسم کے اندر لکڑی کے بارودہ اور کپڑا وغیرہ سے پھر دیتے تھے کیونکہ لاش کے اندر کے حضہ تو انہوں نے پہلے ہی نکال دیئے تھے سارے اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ ابرے ہوئے محسوس ہوں جس سے وہ قدرتی نظر آئیں آخری مرحلے میں اس لاش کو موم اور تیل میں لپٹی ہوئی سوتی پٹیوں سے باندھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ایک تکتی رکھ دی جاتی تھی جس کے بارے میں اس کے اہم باتوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور اس کے عودے کے بارے میں بھی اس کا بائیو ڈیٹا تھا اس میں اور حنود شدہ کرنے کے بعد اسے مامی بنا دینے کے بعد اسے ہرے اور جہورات سے سجائے جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس کے جسم سے نکالے ہوئے عزا کو بھی خاص طریقے سے ایک مرتبان کے اندر حنود کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسنائی ہوگی پسنائی کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ